ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یمن کے بارے میں اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کس طرح میڈلیسٹ میں یعنی یہ گلف کنٹریز کو ہیلپ کرنے کے ارادے سے یا اس کی کوشش ہے کہ وہ ہیلپ کرے اور اس طرح وہ اس خطے میں اپنے پاؤں جمانا چاہتا ہے اپنے انٹیلیجنس نیٹورک لگانا چاہتا ہے میں اس چیز پر غور کرتا رہا ہے پھر میں نے اس کو سٹڈی کیا کہ اسرائیل پہلے بھی یہاں پہ بہت بڑی بڑی کاروائیاں کر چکا ہے خاص طور پر ایران میں اور نیٹورک وہ اب یہاں پہ اپنا اسٹیبلش کر رہا ہے تو افرال اس کا کیا مسئلہ تھا کیسے وہ اس نے یہ حل کیا ایران کے معاملے میں وہ کیسے انٹیلیجنس کیادر کرتا رہا یہ سارا جائزہ لیتے ہوئے میں تھوڑا پیچھے کی طرف گیا پیچھے کی طرف سٹڈی کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ سن دو ہزار سے لے کے آج دن تک اس خطے میں بڑی ڈیولیمنٹس ہوئی اور وہ ڈیولیمنٹ اس طرح تھی ایک طرف تو افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا دوسری طرف ایران اور بھارت نے اپنا ایک سٹڈیجک پارڈنرشپ کا ایگرمنٹ سائن کیا 2004 میں اور پھر اسرائیل اور بھارت نے 2000 میں اپنا ایک معاہدہ کیا اور ایک جائنٹ ورکنگ گرب بنایا جہاں انٹیلیجنس شیرنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس کی فیلڈ میں کوپریشن کا ایک ایگرمنٹ ہوا تھا اس اسلامے جو افغانستان میں ڈیولمنٹس ہو رہی تھیں اس میں پاکستان سپورٹ کرتا تھا ایک ایک پروسس کو جس میں کہ گلبدین حکمتیار موجود تھا اور ہم چاہتے تھے کہ افغان آپس میں کوئی صلح صفائی کر کے تو ملک کو سٹیبل کر لیں آپ نے ایک جنگ جیتی ہے یو اس اس آر کے خلاف اور اس کے سمراد ملنے چاہیے پہلے ہی ملک نے نادہ سال جنگ لڑ کے بہت سفر کیا اور پاکستان نے مختلف جگہوں پہ ایگرمنٹ کروانے کی کوشش کی لیکن افغانیوں کے ساتھ کوئی معاملات بن نہ سکے وہ آپس میں لڑتے ہی رہے مجاہدین مختلف مجاہدین جو جو وارلوڈز تھے ان کے آپس میں اختلافات تھے اور وہ لڑتے رہے اس اسنا میں ناردن الائنس جو ہے وہ ایک طرف اور دوسری طرف طالبان جب یہ اٹھے تو وہ دوسری طرف ہو گئے ناردن الائنس نے یہ سمجھا کہ شاید طالبان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں اس وجہ سے ناردن الائنس ہویا اس نے انڈیا اور ایران کے ساتھ اپنا نیکسس بنایا اور انڈیا ایران ان کو نہ صرف ٹریننگ پیسہ اور ویپنز دیتے رہے بلکہ انہوں نے بہت حد تک ان کی پلیننگ اور دوسرے معاملات میں بھی مدد کی جس کی وجہ سے ناردن الائنس یعنی احمد شمسود اس کا پانشیر یہ علاقہ طالبان کے قبضے میں نہ آیا لیکن اس پروسس کے ذریعے بھارت اور ایران ایک دوسرے کے بڑے قریب ہوئے ان کا ایک اپنا آپ کہہ لیجئے کہ ایک مقصد اکٹھے مل گیا اور اس مقصد میں گو کہ ایران پاکستان کے ڈائریکٹ کوئی دشمنی اس طرح نہیں کر رہا تھا لیکن پاکستان کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی نہیں تھے اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا میں جسٹری پارڈنرشپ ایگرمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ تیہ شدہ تھا کہ ایران اور بھارت ایک دوسرے کے ہوائی رڈے استعمال کر سکتے ہیں جنگ کے وقت میں ایران کے ہوائی رڈے استعمال کرنے کے لیے بڑی سیدھی سی بات تھی کہ اگر بھارت استعمال کرتا تو پاکستانی علاقوں پر بامنگ کے لیے لہٰذا پاکستان اس کو شک نگاہ سے دیکھتا تھا لیکن بھر صورت ان دو ممالک کے آپس میں بڑے گیرے تعلقات ہوئے پھر یہ تعلقات بڑھتے گئے اور وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ترقیاتی کاموں میں بھارت نے حصہ ڈالنا شروع کیا ایران پہ سینکشنز تھیں ایران آئیسولیٹر تھا نیچولی ایران کو اس وقت دوست چاہیئے تھے لیکن چونکہ ہم امریکہ کے ساتھ پارڈنرشپ کر رہے تھے اور وہ پارڈنرشپ افغانستان کے نکتہ نگاہ سے تھی لہٰذا ایران اس سے بھی ناراض تھا یا اس کو اس کے بارے میں شکوک و شبہات تھے پھر ہم سعودی عربیہ کے قریب تھے وہ بھی ایران کو پسند نہیں تھا نتیجہ یہ کہ بھارت اور ایران کافی قریب ہوئے دوسری طرف بھارت اور اسرائیل کی قربت بڑھتی گئی اسرائیل نے تین ہزار کمانڈوز تیار کیے بھارت کے ٹرین کر کے تیار کر کے دیئے دوہزار سے لے کے دوہزار دس تک نہ صرف وہاں پہ چاب ہارپورٹ بنانے کا کام ہوا بلکہ دلارام آہ ڈسٹرکٹ جو کہ افغانستان کا ہے وہاں سے لے کے تو اس پورٹ تک کی سڑک بنائی گئی جو کہ ایران اور آہ بھارت نے مل کے اس پر سڑک پہ کام کیا اور دونوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو آئیسولیٹ ہم نے کر دیا ہے اور افغانستان پاکستان پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کرے گا جبکہ چاب ہار کی پورٹ کے ذریعے وہ اپنی امپورٹ سمگا سکتا ہے بھارت اپنا صلحہ جو بھی بھیجنا چاہے وہ وہاں پہ آہ محمد کرزئی یا بعد میں اشرف غنی گورمنٹ کو دے سکتا ہے سو بڑے خوش تھے اس معاملے میں اب چیز یہ ہے کہ میں بعض اوقات اس پہ حیران ہوتا تھا کہ ایک طرف ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس کا دشمن نمبر ون ہے اور اس کا اس کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں دوسری طرف اسی دشمن ون سے دشمن نمبر ون سے بھارت کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں تو یہ بیلنس آؤٹ کیسے ہو رہا ہے کہ بھارت ایران کے بھی بہت قریب ہے اور کسی نہ کسی طرح بھارت نے اپنے پاؤں ایران میں جمع ہوئے ہیں اب اس ساری ایکویشن میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ بھارت میں بھارت ایران میں جو کچھ کر رہا تھا وہ ایران کے لیے تھوڑا بہت فائدہ تو ضرور تھا لیکن بھارت اس سے یہ فائدہ اٹھا رہا تھا کہ بھارت نے چابہار اور ایران کے اور دوسرے شہنوں میں اپنا بہت بڑا انٹیلیجنس کا نیٹورک ڈیولپ کیا وہ اس طرح بھی کہ جو کمپنی بھارت نے جس کو کانٹریکٹ دیا یہ سڑک بنانے کا وہ ان کی اپنی سرکاری آ آرمی کی اپنی ان کی یونٹ تھی جو کہ ڈیولپ کرتی تھی روڈ انفرائسٹریکچر اور اس کے ذریعے انہوں نے اس میں انٹیلیجنس کے لوگ لگا کے تو اس نیٹورک کو ڈیولپ کیا جس سے کہ ایک طرف تو بھارت کو یہ فسیلٹی مل گئی کہ ایران کی سرزمین سے وہ بلوچستان میں گڑ بڑ کرائے بلوچستان میں انہوں نے بیلے وغیرہ کو اور ان کے ہر بیار مری جو باہر انگلینڈ میں ہے برامدہ بکتی جو سوٹزلینڈ میں ہے ان لوگوں کو انہوں نے پالا اور یہاں پہ پاکستان میں بہت سارا بلوچستان کے اندر بہت سارا طوفان مچایا گڑ بڑ کرائی بہت دہشت گردی ہوئی بھارت خوش تھا اس کام پہ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل سے جو کچھ فائدے اٹھا رہا تھا بھارت اسرائیل اس کے بدلے میں کچھ چاہتا تھا لہذا بھارت نے انتہائی منافقت اور چالاکی کے ساتھ ایران کے اندر اپنا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھا وہ کہنے کو تو پاکستان پہ کر رہا تھا جاسوسی لیکن اس نے ایران کے سائنسدانوں پہ ایران کے نیوکلیر انسٹریلیشنز پہ اس نے بڑا کام کیا اور اس کے بارے میں انفرمیشن جو تھی وہ اسرائیل کو دیتا رہا اسرائیل نے ان چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے آپ نے دیکھا کہ کئی حملے کیے چن چن کے ایران کے سائنسدانوں کو اس میں مارا اس میں بڑی حیرانی ہوتی تھی بعض اوقات کہ اتنی پریسائز انفرمیشن اسرائیل کو کیسے ملتی ہے میں نے جب اس پہ سٹڈی کی اور میں نے اس کو دیکھنے شروع کیا تو اس میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک طرف تو یہ کہ جو جو انٹیلیجنس ایران کی اپنی انٹیلیجنس تھی اس میں بعض لوگ کمپرمائز تھے اور وہ لوگ کمپرمائز اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ کمپرمائز اس طرح تھے کہ بھارت کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے وہ بھارت کے ساتھ بعض چیزیں شیئر کرتے تھے اور بھارت کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان چیزوں کو شیئر کر کے اور بڑا دوستانہ طریقے سے اور اس طرح جیسے کہ آپ کے بڑے ہمدرد ہیں وہ ان سے مل کے اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائی ہوئی تھیں اس طرح وہ انفرمیشن وغیرہ لیتے تھے انفرمیشن اسرائیل کو جاتی تھی اور اسرائیل پھر آگے ان کو انگیج کرتا تھا اور وہ ایران کا بہت بڑا نقصان کیا اسرائیل نے یہ فیسلیٹی اب آکے کچھ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اس وجہ سے کہ چائنہ وہاں پہ اپنے قدم رکھ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کافی پہلی کی بات ہے لیکن ایک پہلی یہ ایکسچینج جو انفرمیشن کی بھارت نے کی تھی یہ ایرانی جہاز تھا ایران کا جہاز تو ایرانی نہیں تھا لیکن ایران کا اس میں اسلح وغیرہ چیزیں تھیں جو بھیجی جا رہی تھی حضباللہ کو اور یہ جہاز تھا ایم وی فرام کاپ اس کو اسرائیلیوں نے پکڑا اور انہوں نے وہ ویپنز وغیرہ اس سے برامت کیے سارے اس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انفرمیشن بھارت نے مہیا کی اسرائیل کو نیچولی ان چیزوں کی وجہ سے اسرائیل بڑا شکر گزار تھا کہ بھارت بہت بڑا کام کر کے دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل نے بھارت کی بڑی مدد کی ٹیکنالوجی میں بھی ٹریننگ میں بھی اور پاکستان کے خلاف خاص طور پہ کشمیر میں جو بھارت کے خلاف ایک آزادی کی لہر تھی انسرجنسی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے میں ان کی بڑی مدد کی اسی طرح جو انفرمیشن بغیرہ کلیکشن کا کام ہے وہ بھی اسرائیل جہاں کہیں پاکستان کے بارے میں کوئی انفرمیشن لے سکا وہ بھارت کو مہیا کرتا رہا یہاں تک کہ پلواما کے بعد جب یہاں پہ پاکستان میں ہماری بھارت کے ساتھ مربھڑ ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن کا واقعہ اور ہم نے یہاں پہ ان کا بھارت کے دو جہاز گرائے اس وقت بھی جو ریٹیلیشن بھارت کی طرف سے آنے والی تھی اس میں اسرائیل کے جو ان کے وائزرز وغیرہ تھے وہ موجود تھے اور ویپنز بھی اسرائیل کے تھے جو کہ استعمال کیا جانے تھے وہ مسئلہ رک گیا اس وقت جیسے کہ پاکستان نے ایک بہت ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر بھارت تین میں زائل فائر کرے گا تو پاکستان اس کے نو ٹھکانوں کا نشانہ کرے گا یہ چیزیں تیار تھیں لہذا ایک آپ کے آپ کے ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے بھارت رک گیا اور اس کو بھی میرا خیال ہے بڑی قوت انہوں نے بھی ایڈوائز کیا کہ جنگ بہت بڑھ جائے گی لہذا یہ معاملہ آگے نہ بڑھا لیکن یہ چیز جو ہے یہ واضح ہمیں اس بات کا علم تھا کہ ان کے آپریشن رومز میں ان کے ساتھ اسرائیلی موجود ہیں اب یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعاون بھارت کا ہے یہ کوئی مفت میں نہیں ہے کوئی خیراتی کام نہیں ہے یہ اس بدلے میں تھا جو ایران کی تباہی مچاتا رہا بھارت وہاں سے بھارت نے پاکستان کے خلاف بھی وہاں سے کام کیا لہذا جب ہم نے کلبوشن پکڑا تو کلبوشن بھی چونکہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا چاہ بہار سے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں مکمل انفرمیشن اس سے ملی جب اس کی ہم نے انٹیروگیشن کی ورنہ ہمیں یہ پتا تھا کہ پاکستان میں اس نے ایک نیٹورک بنایا ہے جو کہ اس کا نیٹورک موجود ہے یہاں پہ کراچی وغیرہ میں اور پھر بلوچستان کے بعض علاقوں میں لیکن پکڑے جانے کے بعد اس نے یہ بھی انکشافات کیونکہ ایران کے خلاف بھارت وہاں سے کر رہا تھا تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر یہ ایک نیٹورک ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے کہ کل اسرائیل خود اگر پہنچ جائے یوئی میں اور بہرین میں تو وہ یہ کمی پوری کر لے گا جو پوسیبلی ہو سکتا ہے کہ بھارت کو ایران سے مکمل طور پر چھٹی کرنی پڑے اپنی انٹیلیجنس کو نکال نہ پڑے اگر چائنیز وہاں پہ اپنے پاؤں جمع لیتے ہیں اور چائنہ آگے بڑھ رہا ہے چائنہ نے بہت بڑا ایک آہ اکنومک کوپریشن کا ڈیل کیا ہے چار سو بلین ڈالر وہ خرچ کر رہے وہاں پہ اور اس کے بدلے میں وہ ایران سے تیر لے گا تو نیچولی ایران اپنی ایک سیکیورٹی پیرمیٹر ڈیولپ کرے گا اور کانٹر انٹیلیجنس میں وہ بھارت پہ نظر رکھے گا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو یہ پرابلم ہو کہ جو انفرمیشن بھارت وہاں سے دے رہا تھا وہ شاید اس کو آئندہ نہ ملے اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنا ایک نیٹورک ڈیولپ کرے اور اس کے لیے وہ انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے انٹیلیجنس نیٹورک کو بہرین اور کتر سے یہ بہرین اور یوی سے چلائے اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو لازمان خطے میں خطرات پیدا ہوں گے چونکہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان کوپریشن بہت زیادہ ہے اس لیے یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوگا کہ وہ جو انفرمیشن کبھی انان سے ملتی تھی بھارت کو پاکستان کے خلاف وہ شاید اتنی وہاں سے اس سائٹ سے نہ ملے لیکن اس کا کبرج اس کو اسرائیل سے ملنا شروع ہو جائے اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہوگا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس سارے کھیل کو اس نیکسس کو بڑا تفصیلی طور پر سٹڈی کیا جائے دیکھا جائے تاکہ چائنیز کے ساتھ مل کے اور بعض اور مسلمان و مالک کے ساتھ مل کے اس نیٹورک کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہوگا یہ نیٹورک نہ صرف ایران کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہوگا بلکہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور کوئی اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر پاکستان ایران کے ساتھ مل کے اس پہ تعاون بھی کرے اور اسے کوئی انڈسٹیننگ ڈیویلپ کر لے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی